بسم اللہ الرحمن الرحیم زائے کسی چیز کو نہیں کرنا ساتھ میں لیا ہے لحسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ ادرک میرا فریز کیا ہوا ہے لحسن تازہ تازہ ہے یہ ہے ٹوماتو کا پیسٹ ایک ہی ٹوماتو ہے یہ تڑکے کے لیے تاکہ گریوی اچھی سی بنے آدھا کلو بون لیس چکن ٹوماتو کچپ میرے پاس پیوری نہیں تھی تو کچپ اور سویا سوس ایک ایک چمچ ڈالنا ہے ساتھ میں ایک چھوٹی پیاز یہ ہے چکن کری مسالہ یہ دھنیا پاورڈر ایک ایک چمچہ لیا ہے اپنے حساب سے زیادہ کم لیکن ایک ایک چمچہ کافی ہوتا ہے انف ہوتا ہے یہ ہے زیرہ پاورڈر بنا ہوا زیرہ ہے نمک مرچ اپنے حساب سے لے لے جس طرح پسند و کم زیادہ اور یہ ہے چینی ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ایک چمچہ لیے ہے چلو اس کی بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں ایک پینل میں آئل ڈال دیں جب وہ گرم ہو جائے نارمل سا گرم زیادہ گرم نہیں تاکہ یہ سبزی پیارے پیارے سے سوتے ہو جائے اس کو دو سے تین منٹ سوتے کرنا ہے تاکہ اس کی فریشنس بھر قرار رہے زیادہ ٹائم یہ نہیں لیتے لیکن یہ پھر سوگی سوگی نہیں ہوتے فریش رہتے ہیں اور میری طرح غلطی نہ کریں کڑائی میں سٹیل کا چمچ نہ چلائے اس لیے کہ اس میں سکریچز لگ جاتے ہیں مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ آپ لوگ نہ کریں مجھے تو خیال ہی نہیں لیا جب خیال آیا تو پھر ہٹا دی تو لکڑی والا یا جو نانسٹک والا ملتا ہے وہ چلائے کریں میں نے یوں یوں کی تھی اچھی بات نہیں ہے اس لیے سب سے کہتے ہوں کہ آپ لوگ یہ غلطی نہ کریں اب بھی اس پیاز میں میں تڑکی والا پیاز ڈال دوں گی اس میں شملہ مرچ کا وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے آئل میں تو بہت مزی کی سمیل پر آتی ہے اب اس کو ہلکا سا سوتے کروں گی زیادہ فرائی نہیں کرنا وہ چکن اور ٹوماٹر کے ساتھ خود ہی ہل ہو جاتا ہے آج کل پیاز بھی بڑے تازے تازے اچھے سے آئے ہیں چکن کو دو کے خوش کر کے رکھ لیا تا پہلے سے اچھی طرح دونا ہے تو نمک میں نمک میں لے نمک اور سرکی کے پانی سے چکن کو دوتی ہو تاکہ سمیل ختم ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا چھمچ چھلانے کے بعد اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈال دیا اس کو مکس کرے چی طرح تاکہ جو لیسن اور ادرک کی سمیل ہے وہ چکن میں آ جائے اب مسالے ڈال دیئے وہ ویڈیو میں آئے نہیں جلدی میں ڈال لیتے خیال ہی نہیں رہا تھا لیکن مسالے جب لیسن ادرک اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر مسالے ڈال دے اب مسالے کے بعد ٹماتو پیس ڈال دیا یہ گھر کا ہی بنا ہوا ہے اب اس کو مکس کرے اور توڑا سا پانی اگر ضرورت ہو ڈال دے نہ ہو تو نہ ڈالے لیکن میں نے ڈالا ہوا یہ جو ٹماتو کی پیسٹ کا جو توڑا توڑا رہ گیا تھا ڈبے میں اسی میں پانی ڈال کے وہ ڈال دیا اور یہ اتنا پانی چھوڑے گا کہ اس کے لئے باقی پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کچھ پیاس پانی چھوڑتا ہے کچھ ٹماتر کا ہو جاتا ہے اور چکن سب اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو بہت زیادہ پانی پھر اسی میں ہی بونلس گل جاتا ہے ہڈی کے بغیر ہو تو جلدی گل جاتا ہے ہڈی کے ساتھ ہو تو توڑا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں بھئی ہمارا چکن تقریباً گل گیا ہے اس کو چھ سات منٹ ڈککن رکھے توڑا تیز آنچ لگایا تھا زیادہ تیز بھی نہیں تھا لیکن توڑا سا تیز تھا یہ سرکے میں اور نمک میں تقریباً بیس پچیس منٹ رکھا ہوا تھا تو ہمارا چکن نرم پڑ گیا تھا سرکے کے ساتھ سرکے سکس میں تو ویسے گلاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے چکن جلدی گل گیا تھا اب میں نے اس میں ٹوماتو کچپ ڈال دیا اب سرکا سوری سویا سوس بڑی چمچ تھی اور یہ چھوٹے چمچ کے حساب سے لیکن ایک ہی چمچ سے ڈال دیا تھا ایک ٹیس پن سویا سوس جیسا نہ ہو کہ بھر کے ڈالے پھر سویا سوس کا ہی ٹیسٹ آتا ہے چمچ کو بھی اچھی طرح ساف کریں یہ میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا کیمرہ بند کر کے اس کو اچھی طرح ساف کیا تھا اب سبزیاں شامل کر دیں اس کو مکس کریں ہلکے ہاتھ سے میری طرح جلدی جلدی نہیں ہلکے ہاتھ سے تاکہ پیاس ٹوماتر پیارے سے پیارے پیارے سے رہے زیادہ ٹوٹے نہیں اب کسی کو پسند ہو کان فلور ڈالنا ڈال دیں نئی پسند تو نہ ڈالے میں نے ایک ہی چمچ لیا تھا اس میں دو تین چمچ پانی ملا کے مکس کر کے اس میں ڈالا تھا تاکہ گھاڑی گھاڑی گھرے بھی بن جائے اگر کسی نہیں پسند تو تھوڑا سا زیادہ فرائی کرے تو گریوی زیادہ نہیں ہوگی وہ فرائی فرائی ہوگا وہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس طرح بھی اچھا لگتا ہے کوئی ساتھ میں چاول بنا دیتے لیکن مجھے چاول نہیں پسندتے تو میں نے سوچا چلو اس طرح کر لیتے ہیں میں آج بغیر چاول کے کھا لیتے ہیں بہت زبد دست بنی تھی بہت آسان دس پندرہ منٹ تو ایسے نہیں پندرہ بیس منٹی لگتے ہیں اس کو بنانے میں اب بنا رہی ہوں یہ اگلے دن کی ویڈیو یہ ہے کلیجی کسالن اور ساتھ میں چکن کسالن ہے کلیجی چکن شوربہ ہی کہیں ہلکا سا اور کلیجی کسالن تھا وہ گاڑا گاڑا سا اس لیے کہ گریوی والی کلیجی تھی اس لیے کہ دونوں ایک ہی سیم مسالوں سے بنے تھے لیکن ایک شوربے والا تھا اور ایک گریوی والا تھا تو یہ کلیجی کو اس کی اوپر کی جلی میں نے اتھاری تھی تاکہ یہ دو تین منٹ میں صاف ہو جاتی ہے وہ جلی اتھارنے کے بعد جلی پک جاتی ہے وہ جلی ساتھ ہو تو پکا پکا کے بندہ تک جاتا ہے تو اوپر کی جو ہلکی سی جلی ہے آپ وہ نکال دیں یہ میں نے مسالہ لیا ہے چکن کری مسالہ ہے ساتھ میں نمک زیرہ اور دھنیا بس زیرہ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ کری مسالہ ایک چمچ نمک حضب زائقہ ایک مرچ ایک چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک پیاز اور ٹماٹر تین لیے ہیں آدھے چکن میں ڈالوں گی آدھے میں کلیجی میں ڈالوں گی اس لیے کہ موٹے موٹے والے ٹماٹر تھے بڑے سائز کے چکن کا بھی وہی مثال ہے ایک پیاز چھوٹی چھوٹی یہ دو آلو ہیں یہ ایک چمچہ لیسن کا پیسٹ اور ایک مرچ کلیجی میں اور ایک ہی مرچ چکن میں اس لیے کہ ہم مرچے زیادہ نہیں کھاتے مسالہ بھی سیمی ہے ایک چمچ کری مسالہ زیرہ دنیا پاورڈر ایک ایک چمچہ اور نمک حضب زائقہ یہ پانی گرم کر کے رکھ دیا تھا چھولے پہ اب اس کا میں چھولہ بن کر دوں گی بن کرنے کے بعد اس میں میں نے سرکہ دو چمچ ڈال دیا اور ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اس میں بھی توڑا سا پانی ملایا تھا اب اس میں دو منٹ کے لیے میں نے کلیجی ڈال دی یہ پہلے سے دھولی ہوئی ہے صاف ہے لیکن اس میں دو منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اسے اتنی اچھی سمیل نکل جاتی ہے اس کی کہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا اب اس کو نکال کے پھر بھی توڑا سا گرم پانی ٹھنڈا پانی نہ ڈالے میں نے گرم پانی دوسری برطن میں رکھا تھا وہ اوپر ڈال دیا تاکہ وہ سرکے وغیرہ کا ٹیسٹ نکل جائے اب یہ کڑائی میں آئل ڈال دیا پھر سوری دیکچی میں آئل ڈال دیا اور یہ کڑائی میں یہ کلیجی کے لیے ہے دیکچی میں چکن کے لیے پہلے کلیجی بناتے ہیں پھر چکن بناتے ہیں ساتھ بنیتے لیکن وہ سلو سلو آگ پہ تھا اور یہ تیس پہ تھا ان کا فلم تھوڑا ہائی تھا تو اس میں پیاس ڈالوں گی توڑے ٹنڈے آئل میں تاکہ یہ آرام آرام سے پک جائے چکن اور کلیجی جلدی جلدی بونوں گی تاکہ جو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ جلدی جلدی کھائے یہ پیاس ڈال دیا پہلے چکن میں اس کا آئل بلکل تھنڈا ہے گرم نہیں ہوا تھا ابھی اور کلیجی کا گرم ہوا ہے اب اس میں پیاس ڈالوں گی توڑا گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاس کی باری ہے سوری ذرا لیٹ لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ دو سالے نے تو ہاتھ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے یہ پیاس ڈال دیا یہ ہلکا سا گلابی ہونا ہے اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہلکا سا کرنا ہے زیادہ پھر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ویسے بھی کلیجی کالی ہوتی ہے پھر اس سے زیادہ کچھ کالا پناہ جاتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پکے گا چکن اور پہلے کلیجی یہ کلیجی کا پیاس بن گیا تیار ہے گلابی سائیڈوں سے ہو رہا ہے درمیان سے نہیں ہے لیکن سائیڈوں سے ہے اب اس میں پہلے مرچ اور لہسن ڈال دیا اب ٹاماٹر آدھا اس میں ڈال دوں گی آدھا چکن میں اس میں اپنا آدھا ڈال دیا چکن والے چوڑ دیا اس کو جلدی جلدی میں نے چمچ چلا یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے لیکن پتہ نہیں مجھے عادت ہے جلدی جلدی تو اب انشاءاللہ اس عادت کو تھوڑا سا کم کروں گی تاکہ چمچ آرام آرام سے چلا ہو ٹاماٹر میں جب ٹاماٹر اور پیاس کے پانی میں اوبال آ گیا تو میں نے کلیجی ڈال دی پیاری پیاری گلابی گلابی ہو گئی تھی وہ لہسن ادرک کے پانی میں دو منٹ رکنے کے بعد اور اوپر سے گرم پانی ڈال دیا تو بلکل کالپن ختم ہو گیا تھا اب اس میں میں مسالے ڈالوں گی اس کو تھوڑا پانچ سے چھ منٹ بون لیا تھا اس ٹاماٹر میں اب سارے مسالے ڈال دیئے مسالے تو اب سب کو یاد ہوگے چکن کری مسالہ زیرہ پاودر دنیا پاودر اور نمک ہس بھی سائے کا اور جس کو پسند ہے مرچ وہ کٹی ہوئی مرچ اسی ہوئی مرچ سب اس مرچ جس طرح پسند وہ ڈال دیں ہم مرچیں کم کہتے ہیں بار بار کہہ رہے ہوں اس لئے میری مرچ تھوڑی کم ہوتی ہے مرچ اور نمک اپنے حساب سے ڈال دیں پانچ سے چھ سات منٹ جتنا بھی آپ کو بوننا ہے بوننے کے بعد اس کے اوہ میں ادرک ڈالنا بھول گئی تھی سوری یہ آخر میں ڈال دیا اس لئے کہ یہ فریز تھا تو وہ میں نے سائٹ پہ رکھا تھا تو وہ بھول گئی تھی اب ڈال دیا اب اس کو دوبارہ بونوں گی اس میں ابھی پانی ہے وہی ٹاماٹر والا یہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور یہ ادرک بھی اس میں مکس ہو جائے گا اب چکن کی باری اس کو دم پہ رکھ دیا اب چکن کی باری جب پیاز ہلکا سا گلابی ہوا بلکل ہلکا سا لائٹ سا تو اس میں میں نے چکن ڈال دیا دو تین منٹس کو فرائی کیا تاکہ اس کا کلر چینج ہوئے جب چکن کا کلر چینج ہوا اوپر سے ٹاماٹر اور لہسن ادرک کا پیس ڈال دیا اور سبز مرچ ایک ہی بیچاری سے مرچ تھی اب میں مسالے ڈال رہی ہوں تھوڑا سابون کے تاکہ وہ گی چھوڑ نہیں لگے ٹاماٹر اب میں مسالے ڈال رہی ہوں چکن میں اب مسالے اچھی طرح جازم ہوگے کوئی دھئی جات ڈالنا چاہے تو دہی بھی ڈال سکتے ہیں بالائی بھی مکن بھی لیکن یہ سادہ شربے والا سالم تھا تو یہ سادہ ہی اچھا لگتا ہے سارے مسالے چمچ کے اوپر لگے ہوئے اب اس کے پر توڑا سا پانی ڈال دے تاکہ مسالے چکن میں چلے جائے اس کو اچھی طرح بونے اچھی طرح اچھا خاص بونے چکن کا کلر اتنا چینج نہیں ہوتا اس مسالے سے لیکن وہ مسالے اندر تک جذب ہو جاتا ہے اگر حلدی وغیرہ نہ ہو تو پھر کلر چینج نہیں ہوتا یہ لے وئی ہماری کلیجی تیار لیمون چھڑک لے جب سرف کروں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی اب اس کو پھر آٹھ سے دس منٹ رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی بھی خوشکور جائے اور یہ پک بھی جائے پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھ لے میری چکن ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھی گریوی اس کی بنی تھی لیکن ہم نے تو شوربے والا بنانا تھا تو اس لئے اس میں آلو اور پانی مکس کر کے اس کو رکھ دیا پکنے کے لئے چکن تو گل گیا تھا لیکن آلو پک جائے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی فائنل لک ابھی توڑی دیر میں دکھاؤں گی آپ بھی بنائیں بچوں کو آلو اور چکن آلو شوربہ سادہ آلو والا فرائز بتا نہیں بچوں کو اتنی پسند ہوتی آلو ہر قسم کے تو میرے گھر میں تو زیادہ ہے آپ لوگ بتائیں کمنٹ میں کس کو زیادہ پسند ہم تو کوشش میری بیٹی کی تو کوشش ہوتی کہ وہ پراتے میں بھی آلو ہر وقت ڈالے آلو 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 تو اس وجہ سے اس میں آلو اور چکن مزے کا بناتا اور یہ بھئی مکھن ملائی کی طرح ہماری بن گئی تیار ہے تقریباً بیس منٹ لیے تھے پورے پراسیز میں یہ دوبارہ اسی میں ڈالوں گی اس لئے کہ مجھے زیادہ چکنے کی عادت نہیں ہے میں نمک وغیرہ زیادہ نہیں چکتی بس اسی طرح اندازے سے کر لیتی ہوں تو یہ میں نے دوبارہ اس میں واپس ڈال دی ہاتھ میرے صاف تھے دھلے ہوئے تھے اب یہ چکن بھی پک رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈککن رکھ دیا اور اس کو بھی بلکل دم پہ رکھ دیا یہ بھی تیار وہ بھی تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ بھو جائیں گے اس لئے کہ اس کو تھوڑا دم پہ رکنا تھا یہ دیکھے وہی ہمارا چکن کسالن شربے کا بھی تیار ہے بہت مزے کا مجھے تو خود بھی بہت پسند ہے اور یہ کلیجی بھی ہماری تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں ساتھ سی سالنے ہیں بہت مزہ آتا ہے اور اس طرح کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گروں میں خوش اور عباد رکھے اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں برکت ڈال لے زندگیوں میں بردت ڈال لے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر کچھ غلطی ہوئے تو ماف کریں کوئی بھی غلطی ہو بات کرنے کی ویڈیو میں کسی بھی چیز کی تو کمی بیشی ہو تو اس کے لئے سب سے معذرت کرتی ہوں ماف کریں اور اس کو پسند کرنے کا بھی شکریہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کریں سب کا شکریہ سب کا شکریہ ساتھ میں یہ چیزیں رکھ دیں سوری یہ بتانا بھول گئی تھی ساتھ میں کلیجی اور چکن کے لئے یہ لوازمات توڑے توڑے رکھ لیں تو یہ بھی اچھے لگتے ہیں لیمون اوپر سے نہ چھوڑ دیں ادرک ڈال دیں دھنیا پودینہ جو بھی ہونا چٹنی رائے تھا لیکن مجھے اس طرح پسند تھا اور بچوں کو تو میں نے اسی طرح رکھ دیا ساتھ میں یہ فروٹ والے سلاتہ کریم کا اس میں مایونیز اور گھر کی دودھ والی جو کریم ہوتی وہی تھی اور ساتھ میں فروٹ تھے انار آنا تو آج کل مزے کے نہیں آ رہے لیکن پھر بھی توڑا سا میں نے ڈال لیا تھا انار انگور اپل بنانا پیچ ناشباتی جو بھی فروٹ تھے ساڑے توڑے توڑے کٹ کے اس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ